بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہم سب بھری ایسے ہوں گے دوستو آج میں ملے گا سچار بھائی برتی کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل پتار والس اپریٹر پنجاب پلیس کنٹر کچھ ویکنسیز انانونس کی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں چلتے ہیں اس کی افیچل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے پس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل بطور والس اپریٹر پنجاب پلیس ٹیلی کمیونکیشن ٹیلی کمیونکیشن پنجاب میں تائن آتی کے لیے کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل بطور والس اپریٹر سکیل بما نبر ساتھ موروجہ آنانسز کی خالی سامنگی بڑھتی کے لیے پنجاب کے تمام مزلح کے سیکونٹی مدوار سے مندر جزر شیڈول کے مطابق مجود فرم پر برخواست مطلوب ہیں امیدوار کے لیے امیدوران کے لیے مندر جزر المیار پر پورا تنظر ہو رہی ہے اہلیت برائی سیول امیدوار عمر کے ڈھارہ سے پائی سال تک جی اس کے بعد قد مرد امیدواروں کے لیے پانچ فور سات انچ ہے اور خواتین امیدواروں کے لیے جی پانچ فور دو انچ ہے اس کے بعد اچھاتی کم از کم چونٹس پرتہ دو اور تیتی صرف مرد امیدواروں کے لیے اچھاتی ہے جی اس سکونٹ امیدوار کر پنجاب کے اصلاح کا سکونٹی دو میں سال ہونا ضرور ہے سنہاتی کارڈ کا حمل ہونا بھی ضرور ہے یعنی اس کا آئی ڈی کارڈ بناؤ اس کے بعد قلیمہ جی منظور ستہ بورڈ سے ہائر سکنٹری سکول سارٹیفکیٹ سائنس ڈپلوم آف اسوسیٹ انجینئر انلیکٹرونس اٹلیکٹیکل مکانیکل مومہ پچاس فیسے نبر انہیں چاہیے جی آپ کے اس کے بعد جی دو اڑا ہے مرد امیدوار کے لیے ایک چھرے اچھے ایک گلومیٹر سات منٹ میں اور خواتین کے لیے یہی دو اور دس منٹ میں ہو گئی جی اس کے بعد نیسے اس کے ٹارمنٹ کنڈیشن آ جاتی ہے خواہش مد امیدواران مجوزہ فارم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.penjabpolis.corporment.p کے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں درخواست فارم بما تصدیق شدہ فوٹو کا پیس ناظر رکاہزاد مبلک پچیس روپے فارم پیس زفتر ایس ایس پی ٹیلی کمینگیشن پنجاب لاہور قربان لائن لاہور میں مرخاہ ستارہ بارہ دو در بیس سے لے کے تین ایک دو در بیس تک جمع کروا جا سکتے ہیں یہ لاہور کلی خواہ کی تمام پولیس لائن جو بھی ہیں زیلے کی وہاں سے آپ کو فارم مل جائے گا پچیس روپے میں اس کے بعد بارتیش روڑ کے متعلق معلومات ایس ایس پی ٹیلی کمینگیشن پنجاب لاہور قربان لائن لاہور سے حاصل کی جا سکتی ہے میں دو بار کو قادش شاتی تلیم عمر وغیرہ میں کوئی رائط نہ دی جائے گی پہلے سے سرکاری انیم سرکاری ملازم اپنا فارم درخواست میک مانو تو تحصیل سے ارسال کریں پانچ فیصد کوٹا قلیتی کی مدوار کے لیے پندر فیصد خواتین کے لیے مختص ہوگا دو دس فیصد کوٹا سابقا فوجوں کے لیے ہوگا قادش چھوٹی سکون جو مدرہ سبول امیدوار کے لیے مقصود ہے عمر کی حادم اگر آپ فوج امیدوار کی مجودہ عمر سے اگر فوج کی ملازمت مناک کی جائے تو بکی اب بائیس سال یا اس سے کم ہونے چاہیے قرآن ہے عمر میں مجود چالیس سال سے زیادہ نہ ہو یا اس سے ریٹائر ہوئے دو سال سے زیادہ نہ ہو وہ اہلکار جو طبی بنیاد کی کسی انسابی کارروائی کی وجہ سے فوج سے برخواست یا ریٹائر ہو گئے ہیں یا ترخواست دینے کے مجازنہ ہوں گے امیدواران کا قادش چھاتی کی پمائش دعوڑ تحریر امتحانہ نے ریویو لیا جائے گا وہ امیدوار جو فیملی کلیم کی مناسب پر اضافی نبل لینا جائے وہ اپنے کلیم سے مطلقہ تمام قادش جیسا پینشن بک ریٹائرمنٹ بک آرٹر کی کافی وغیرہ اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کریں تمام امیدواروں کو بیانی حلفی جمع کروانا ہوگا کسی قسم کی ایف آئی آر مقدمہ میں ملوث یا مطلوب نہ ہو غلط بیانی حلفی جمع کروانے کی صورت میں امیدوار کو پولیس میں برتی کے لیے تاہیت نااہل قرار دیا جائے گا اور قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اگر کسی بھی مراحلے پر امیدوار کی تعلیم سنار رومیسل کومیشن آتی کارڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی پرتال کو درانی اقاضی جالی پائے گا یا گرد تصدیل شدہ پائے گا تو امیدوار کی برتی منسوک کرتی جائے گی اور قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی صرف وہ امیدوار جسمانی پہمائش کے اہل ہوں گے جن کی طرح آزم کمل پائے جائیں گی امیدوار کو انتخاب کے مختلف مراحل میں کیا جانے والے کسی قسم کے اخراجات کی دائیگی دانگ دی جائے گی جسمانی پہمائش مطلقہ زلائی پولیس ٹیشن میں منقت ہوگی میک میں کوئی اختیار ہے کہ وہ اس اختیار کو جزوی طور پر تبدیل یا منصوب کر سکتا ہے یعنی جا جاتا ہے دوستو لنک آپ کو میں اس کا ڈسکرپشن کندر ڈال دوں گا آپ اچھی طرح چیک آؤٹ کر لیجئے آج کی ویڈیو کے لیتنے ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک زیادہ کریں اور دوستو ہزار شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بھل ایکن پریس کرتے تاکہ آنے والی ہارے اس طرح کے لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو برواقت ملتی رہے